کہ ہم خدا کی حضور آسکے خدا کی شکر بدائی کر سکے آج جو مضمون ہے وہ ہے مقدس موسیٰ کی بلاہت کیا مضمون ہے مقدس موسیٰ کی بلاہت بلاہت کہتے ہیں خدا کی طرف سے بلایا جانا خدا نے مقدس موسیٰ کو کن حالات میں بلایا اور کیسے بلایا آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں اور تین اہم باتوں پر ہم گوھر کریں گے پہلی بار جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے جنتی ہوئی جاڑی دوسری بار کہ وہ اپنی بکریوں کو بیڑوں کو چھوڑ کر پہاڑ بھورک کی طرف جاتا ہے اور تیسری بار جو خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یہ تین باتیں اہم ہیں جن پر آج ہم توجہ کریں گے مقدس موسیٰ پچھلے طور ہم نے سیکھا کہ وہ کس طرح سے مصر سے نکل کر بھان گا اور وہ بیعوان میں پہنچا جب بیعوان میں پہنچا تو مدیان کا وہ لاکہ ہے جس کے ندیق سکم کی جگہ بھی مادود ہے اور کوہ سینہ جس کا ذکر آپ خدا کے کلام میں بڑی کسرت کے ساتھ بڑھتے ہیں یہ بچے تو پیڑیں کو بٹھائیں باتیں نہ کریں خدا کا کلام دیان کرتا ہے کہ تب تک یہ پہاڑ بھورک کے نام سے تھا جب تک خدا نے شریعت نہیں دی اور مختلف نام جو ہیں پہاڑوں کے یہاں پر لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے مقدس موسیٰ کی زندگی کے بارے میں چار کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے جس میں سے خارون، احبار، گنتی اور استثناء یہ وہ چار کتابیں ہیں جو مقدس موسیٰ کی حجات اور خدا کے دیئے کے آئین کے بارے میں بیان کرتی ہیں خدا کے کلام کے بارے میں ذکر کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے خدا کے اس آئین کو حاصل کیا تب ہی تو ہم پہلی پانچ کتابوں کو شریعت کی کتاب کرتے ہیں اسے موسیٰ کی شریعت، خدا کے آئین اور طوریت کے نام سے بھی لوگ اسے جانتے ہیں اور کبھی کبھا عبرانی لفظ، طورہ کا غفظ بھی استعمال کرتے ہیں خدا نے مقدس موسیٰ کو جاب جبو علیم حاصل کر چکا جبو جنرل نالج اور نصاب جسے ہم سرکنیاں کہتے ہیں جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں یہ مکمل کرنے کے بعد خدا کا کلام دوسرے باپ نے بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے محول سے باہر آیا ہے عمال کی کتاب ساتھ مباب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ساری کہانی، یہ سارا واقعہ بڑا مقتصد انداز میں بیان کیا گیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ جب تک مقدس موسیٰ مکمل دیگر علوم بھی حاصل نہ کر لے مذبی علوم بھی حاصل نہ کر لے تک تک وہ خدمت کے لئے بھلایا نہ جائے ہم اپنے معاشرے میں کئی مرتبہ سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں یا ہمارے دروازے پر دستخط دیتے ہیں جو خدمت کے کام کو یا بھلاکت کے اس آباز کو غیر ممولی سمجھتے ہیں ممولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے بائبل پڑھنی یا دعا کرنی یا نہیں بائبل کا ہمیں پورے طور سے علم ہونا چاہیے ہمیں بائل مقدس میں وہ باتیں ملے گی جن کا رود مرا جنگی کے ساتھ تعلق ہے مقدس مرسا کے باہت جانے کا ذکر تو کر دیا گیا لیکن اس باہت جانے کا اس وہاں سے مصر سے نکل کر مدیان کے علاقے میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کے ٹریلنگ میں کیا پرابلمز آئے گئے جس طرح آپ سفر کرتے ہیں کبھی کبھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان تمام باتوں کا ذکر خدا کا کلام اس لیے کرتا ہے ان سارے سفر ناموں کا تعلق ہماری زمین کے ساتھ ہے تو پہلی بار جو میں مقدس مرسا کے وسیلہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے آئیے خدا کے کلام کو کھول گئی ایک بڑی اہم ذمہ داری مقدس مرسا یہاں پر پوری کر رہا تھا اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے سوسر کی بیڑ بکریاں جو تھیں وہ چراتا تھیں اور بگریوں کو چراتے ہوئے ہمکاتے ہوئے لکھایا کہ بیعبان میں لے آیا اور خدا کے پہاڑ پورپ کے جنتی آیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ فرس ٹائم تھا یہ پہلا وقت تھا کہ مقدس مرسا اس بیعبان میں آیا ہوگا نہیں کلام نام پر ہموشنی میں وہ اکثر نام پر آتا تھا اور روز یہاں پر اپنی بیڑ بکریوں کو لے کر آتا اور ان کو چرائے کرتا تھا جب تک بیڑ بکریاں سیر نہیں ہو جاتی کی ان کا پیٹ بار دی جاتا تھا وہ تب تک وہی رہتا تھا لیکن آج اس کی دنگی میں کچھ خاص ہونے والا تھا اور وہ خاص کیا ہوا کہ وہ آج اس پہاڑ کے قریب جانے والا تھا اپنی بیڑ بکریوں کو لے کر جو غرب کہلاتا ہے غرب پہاڑ کا دوسرا نام سیکھن نے شریعت میں دیوجہ مقدس موسیٰ غرب کے پہاڑ پر دا سا کام لینے کے لیے گیا تب اس کا نام کوہ سینہ پر دیا اور یہ نام مقدس موسیٰ نے نہیں رکھا یہ خدا نے رکھا کوہ سینہ بھی خدا نے ڈیسائیڈ کیا غرب کا نام بھی خدا نے ڈیسائیڈ کیا تو یہ ایک ہی پہاڑ ہے ایک میں معلومات پڑھ رہا تھا خدا کرام میں سے کہ اصل میں کوہ سینہ ہے کیا کوہ سینہ ابھی تک جدید ریسرچ کے مطابق تھی ابھی تک تین ایسے پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید وہ پہاڑ ہیں جن پر مقدس موسیٰ شریعت لینے کے لیے گئے لیکن وہ تینوں جگہ اس جگہ کو کوہ سینہ کہا جاتا ہے یا پھر غرب کہا جاتا ہے لیکن ان تینوں مختلف پہاڑوں کو ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ یسوسیٰ کی پدائے سے پندرہ سو بیس سال پہلے کی بات ہے کہ کب یہ میدان کے علاقہ میں بیابان میں مدیان کے علاقہ میں خدا ان کا بدہ مقدس موسیٰ بنایا جانے والا تھا اور وہاں پر بیر بکریاں چرارا تھا بیر بکریاں چراتے ہوئے ان کو دیکھ پال کرتے ہوئے یہ بڑی اہم ذمہ داری تھی کیا دیکھتا ہے آج اس کی ذمہی میں کچھ خاص ہونے والا تھا اور وہ خاص یہ ہوا کہ لکھا ہے جب دوسری آیت کو پڑھتے ہیں یہاں میں لکھا ہے اور خدا ان کا فرشتہ اس جاری میں سے آپ کے شعورہ میں اس پر ظاہر ہوئے فرسٹ میرسیج جو پہلا پیمان مقدس موسیٰ کو ملا یہ جاری کا جننا بھی بہت خاص ہے لیکن جاری کی طرف شاید اس کی توتھو نہ جاتی آج سے تو انسان بھاگتا ہے کہ کہیں وہ اس آگ میں پھاس نہ جائے ابھی کراچی میں ریسینٹلی سلنڈر پھٹھنے سے پوری بیلڈنگ اور کئی لوگ کیاں کو جل چکے آج سے تو لوگ بھاگتے ہیں لیکن یہ خدا کا بندہ آپ کی طرف ٹریکشن کرتا ہے یہ جلتی جاری کی طرف کیوں توتھو دیتا ہے اس بارے میں ہم بہت کریں گے سب سے پہلے فرسٹ مسینجر جو تھا وہ خدا کا فرشتہ ہے جو اس کو اُس طرف لگاتا ہے اُس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بیر بکریوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائے اور اب وہ پہاڑ کی طرف توجہ کریں یہ پہاڑ جو تھا حورت کا یہ کچھ خاص بننے والا تھا یہ حورت کا پہاڑ یہاں پر خدا پرمانٹ نہیں رہتے تھے خدا کا کلام یہاں پر پرمانٹ نہیں تھا لیکن آج مقلس موسیٰ کی دنگی میں کچھ خاص ہونے والا تھا ہو سکتا ہے آپ کی دنگی میں بھی کچھ خدا خاص کرنے والا ہو لکھا ہے کہ فرشتہ آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی گیا پر وہ جھاڑی بسن نہیں ہوگی وہ جھاڑی بسن نہیں ہوگی یہ جھاڑی یوں لگتا ہے بڑی سبت ہے اور اس جھاڑی کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جنرل کے کابل بھی ہے بڑے کھڑیاں لگے بھی گئیں کئی بار جون کے مہینے میں جب فسر کی کٹائی آتی ہے تو خیتوں میں آگ لگا جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر جو بات کیا حصہ ہے وہ جال جائے جاڑینا جال جائیں تاکہ خیت نیٹ ہو جائیں وہاں پر حال چلانا آسان ہو لیکن ایک نقصان بھی ہوتا ہے وہ نقصان کی ہوتا ہے کہ سب سبس درگت جو ہیں آپ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جتنا مرضی وہ درگت ہے خوبصورت ہو جتنا مرضی اس کے پتے اور ٹیکنیاں بڑی سبز ہوں بڑی طاقت میں ہوں آپ ان کو کیا کرتی ہے اپنی گرماہر سے سکھا دیتی ہے اور اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ درگت پورے کا پورا جال جائے لیکن حرام کن بات یہ تھی مقدس موسیٰ کے لیے کہ آپ کو لگی ہوئی ہے لیکن یہ جاڑی جال نہیں ہے یہ جاڑی جال کیوں نہیں رہی اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس پر غور کرنے کے لیے مقدس موسیٰ اس جاڑی کی طرح اس رورا پہاڑ کی طرح جاتا ہے اور اپنی زندگیوں پر بھی گور کریں اپنے آپ پر بھی گور کریں مقدس موسیٰ خدا کے اس موجزے کو دیکھنے کے لیے اس کام کو دیکھنے کے لیے کہ جاڑی جال کیوں نہیں رہی بڑی توجہ کرتا ہے اس کے سوچ میں یہ بات کٹکتی ہے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اس کی آنکھیں اسے میسیج دے رہی ہیں اور وہ میسیج یہ ہے کہ جاڑی تو جال رہی ہے لیکن بسم کیوں نہیں ہو رہی یہ راک کیوں نہیں بانتا ہے میرے تو آپ نے خدا کے کون سے موجزے پر گور کیا ہے مقدس موسیٰ بیزی تھا اپنے ان کاموں میں وہ بیر پکریوں کو چلانے میں مصروف تھا لیکن وہ خدا کے عجیب کام کو بھی دیکھتا ہے ہو سکتا ہے آپ گھر کے کاموں میں بڑے مصروف ہوں آپ شاید اپنے جاگ کے لیے بڑے مصروف ہوں آپ ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی تعلیم میں بڑے مصروف ہوں آپ ہو سکتا ہے مقدس موسیٰ کی طرح اپنی بیڑوں کو ان کی پروش کرنے کریے ان کی لک آفٹر کرنے کریے مقدس موسیٰ بڑا مصروف تھا ہو سکتا ہے اور دنیانی طور پر انتہائی مصروف ہوں کیا خدا نے کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کام کیا کہ آپ خدا کی طرف یا خدا کی موزی کی طرف موجود کر سکیں آئیں ضرور آپ کی زندگی میں خدا ایسا کام کرتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں مقدس موسیٰ نے خدا کے اس کام کو غور سے دیکھا ہے لکھا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے مقدس موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے ایک جھاڑی ہے ہم نگاہ کس پر کرتے ہیں ہم اپنے شکلر بزنس کی طرف نگاہ کرتے ہیں ہم اپنی شکلر ایڈیشن کی طرف نگاہ کرتے ہیں ہماری نگاہ کہاں پر ہے یا مقدس موسیٰ نے اس جلتی جھاڑی پر نگاہ کی یعنی اگر ہم زیادہ الفاظ میں کہیں کہ اس نے غور کرنا شروع کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ جھاڑی جل کیونے نہیں ہے ہماری زندگی میں بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی بھی اتنے مصروف یاد ہونے کے بابجور ہماری زندگی میں خدا کام کیوں نہیں کر رہا ہے ہم کیوں خدا کے نظرین نہیں جا پارے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسے غور کیا؟ کیا آپ نے خدا کی عجیب کام کو دیکھنے کے لیے توجہ کی؟ اور اگر میں اور کرٹیکل اگر ورڈ یوز کروں تو کیا آپ نے خدا کے کاموں کے لیے کبھی تفتیش کی؟ خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے کاموں کی کیا کرو؟ تفتیش کرو تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے پوچھنا بچھانا نہیں ہوتا بلکہ تفتیش کا مطلب ہوتا ہے اس کام کی گہرائی تک جانا اس کام کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کی گہرائی تک جا کر یہ معامل کرنا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ مقدس موسیٰ یہی لکھا لے کر پہاڑ کے پاس گیا کہ خدا ایسا کیا کر رہا ہے؟ یہ جاری وضب کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اپنی ذرگی کے ان کاموں پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے بھی سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ خدا میرے ذرگی میں کام کیسے کر رہا ہے؟ ہم خدا کے دیئے ہوئے کاموں پر کس طرح سے نکار کرتے ہیں؟ قداریں آپ کی ذرگی پر بہت سارے عجیب کام کی ہے فرسٹ چیلنج فرسٹ آپ کے سامنے جو نکتہ رکھنا چاہتا ہوں پین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب قدار کی ذرگی میں کام کرتا ہے تو کیا آپ مقدس موسیٰ کی طرح نگاہ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی توجہ کی کہ کام اچھا ہوا میری ذرگی میں؟ آج تو میری گھڑلہ کو گئی؟ آج میرا یہ کام کرنے کا رابطہ کر رہا تھا؟ خدا نے آج پہلے سے ہی میری ذرگی میں یہ کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کی ذرگی میں جب ایسا ہوتا ہے؟ تو کیا آپ غور کرتے ہیں کہ یہ میری ذرگی میں ایسا کیوں ہوا؟ آپ ضرورت مانتے ہیں؟ آپ کی ضرورت؟ خود آپ نے مانگا کیونے خدا سے وہ ضرورت آپ کی بھڑیوں پر؟ کیا آپ نے ایسے کام پر توجہ کی؟ گوھر کی؟ نگاہ کی؟ کہ خدا نے میرے مان میں سے پہلے ہی مجھے لے دیا؟ تو مقدس موسیٰ کی طرح آپ ضرور نگاہ کریں اور خدا کا قرآن اس بارے میں ماری رہنمائی کرتا ہے کیا ہم خدا کی باتوں پر خدا کی کاموں پر نگاہ کریں؟ مقدس دعو خدا کی عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کی ستائش کروں گا میں اس کی ساتھی ہی نگ کروں گا کیا آپ خدا کی تعظیم کریں؟ دوسرا نکھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میسیج سے کہ خدا نے جب مقدس موسیٰ کو بھلایا اس کی بھلا کر دھوئی تو اس نے اور کیا دیکھا؟ لکھا ہے کہ وہ تیسری آئی ہے تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے مندر کو دیکھوں کہ جی جاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ جب خدا نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں ہاں جاتی ہیں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب خدا ہمارے زمینی میں کام کرتا ہے ہم نگاہ کرتے ہیں بار کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ بیڑ بکریوں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہا ہے؟ پورا پہاڑ کی طرف کدھر جا رہا ہے؟ کن کو چھوڑ کر؟ بیڑ بکریوں کو ساتھ ہی یہ یہ ہے مقدس انسا کر کیا رہا تھا؟ بیڑ بکریوں کی رکوالی کر رہا تھا ان کو چرا رہا تھا جب پہاڑ کی طرف گیا تو بکریوں ساتھ لے گیا؟ نہیں ان کو کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا میرے جو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب خدا آپ کو بڑاتا ہے جب آپ خدا کی طرف آتے ہیں آپ کو بڑی ٹیپ کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے سب ٹائم آپ کو دھیل بکریوں جو مقدس موسیٰ کے لیے شاید بہت بڑا روزگار تھا شاید اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی اس نے ان کو خدا کے آواز سننے کے لیے فشتہ کے اس اشارے کو سمجھتے ہوئے ان بکریوں کو ان بیڑے کو چھوڑ کر وہ پہاڑ کی طرف چلا دیا کبھی کبھی ہمیں بھی اثر کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جب خدا کی آبادت کے لیے آئے آپ نے بہت سارے اہم کام بھی چھوڑ دی لیکن کچھ ایسے بہن بائنی ہیں جنہوں نے اپنے اہم کام کو زیادہ عصد دی اپنے اہم کام کو خدا کی نصف زیادہ ترجیح دی جبکہ خدا کا اقلام یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں ہم جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری صدقی میں برکت لے کر آتا ہے جو آٹھ 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 دن نو نو دن بلکہ پورا مہینہ بغیر چھوٹی لیے کام کرتے ہیں وہ تب بھی روکتے ہیں وہ تب بھی کہتے ہیں ہماری ضرورت پوری دن خدا کی شان خدا کی تعظیم خدا کا قول تو ہمارے لیے روزگار کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری ساری ضرورتوں کو کیا کروں گا جس نے ضرورتیں پوری کرنی ہیں ہم اس کو تو مانتے نہیں اس کے پاس تو آتے نہیں یہ یاد رکھیں اس سیکنڈ پوائنٹ میں کہ آپ تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ آپ خدا کی عبادت کر سکیں کلام یہ کہتا ہے جو خدا کی حضوری میں نہیں آتے جو خدا کے حضور حاضر نہیں ہوتے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں خدا سے بھروی کر لینا اپنے دنیای کاموں کو اہم سمنا خدا کی عبادت نہ کرنا یہ گناہ ہے خدا کا کرام ہمیں سکھاتا ہے مقدس موسا دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بیڑ پکریوں کو چھوڑا اور خدا کی طرف توجہ ہوگی ہمیں بھی اثر کرنا چاہیے اپنے بہت اہم کام سنڈے والے دن چھوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں اتوار والے دن کو اہمیت دینے کی ضرورت جائے اب بات کے بعد بہت سارے کام ہیں جو آپ بڑے ریلیکس ہو کر کر سکتے ہیں میں آپ کو بڑے بسوک کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے حرضی اہم اور چیم تھی کام کیوں نہ ہوں جب آپ خدا کے ثبوت بھی کر دیں گے آپ کے وہ کام ایک تو آپ کا مینٹلی آپ کو سیٹس فیکشن ملے گی اور دوسری بار کہ آپ کے وہ کام اگر اچھا نہیں ہونے آگا تب بھی وہ اچھا ہو جائے گا وہ آپ کے لئے خدا باعث پڑ کر بنا دے گا آپ کے ذنگی میں شاید وہ کام ناممکن ہو لیکن خدا اسے ممکن بنا دیتا ہے اور ذنگی طور پر خدا آپ کو مطمئن کر دیتا ہے خدا آپ کو دلچسپی دے دیتا ہے عفاظت کرنے سے ہمیں پر قدیمتی ہے تھرڈ پوائنٹ ہم تیسرے نکتے کی طرف آئیں گے پہلا نکتہ کیا تھا کہ خدا نے قدس موسیٰ کو بنایا اس نے خدا کے کام پر توجہ دی جلتی 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 پر اس نے نگاہ کیا آپ خدا کی قوم سے جلتی 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 پر نگاہ کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کہ مقدس موسیٰ نے بیر بکنیوں کو چھوڑا تھوڑی دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس جلتی پر بسند کیوں نہیں ہوئے کیا ہم نے کوئی ایسی بات چھوڑے کیا ہم نے خدا کی عفاظت کریئے ایسے اہم کام چھوڑ دیئے تاکہ ہم خدا سے پر تکھائیں تیسری بات خدا کی آواز سننے چلیئے ہمیں اپنے کانوں کو پھولا رہا ہے تیسرا نٹہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے لکھا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو قدرہ کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جاڑی میں سے اپکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ نیر کیوں آتی جائے ہماری توجہ کیوں باٹھ جاتی ہے ہمارے ذہن میں فوری طور پر خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے کبھی کبھی انکانشنسلی وہاں غیر کسی عرابے کے ہمارا دیان موبائل کی طرف دیکھتا ہے کبھی کبھی ہم کلام سنتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں خدا کا کلام ہوتا ہے تو ہم موسیٰ ہی نہیں سنتے ہم پائلوں کھول کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا یہ کتاب ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سا گیت گایت ہے یا پھر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اگلے اتواز اگر مجھے گیت کانے کا موقع ملا تو وہاں پر نشان جا لیتے ہیں کہ میں یہ ہوں لیکن جو موسیٰ جا ہے خدا کا جو خدا کا پندہ یا ایلدر صاحب آپ کو خدا کا کلام سنا رہیں آپ کے درمیان خدمت کر رہیں کیا آپ اپنے ساتھ انصاف کر پائیں گے مقدس موسیٰ کی طرح جب اس نے خدا کی آواز سنی خدا نے اسے کہا اے موسیٰ اے موسیٰ تو اس نے کیا کہا میں غیر آگر ہوں بلکہ اس نے کیا کہا میں آزر ہوں وہ چٹ میں بھی آزر تھا اس پہاڑ کے سامنے بھی آزر تھا ہم چٹ جب آتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بیٹھیں یہاں پر ہوتے ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر یا دلی طور پر غیر آتر بیٹھے ہوتے ہیں ہم خدا کی آواز نہیں سن رہتے ہیں ہم خدا کی سلام پر وہ دودھوں نہیں دے پا رہتے ہیں تب ہمیں کیا کنیتے ہیں مقدس موسیٰ نے یہ خدا سے کہا یہ بہت چھوٹی سی جواب ہے بہت چھوٹی سی آپ کے لیے یہ دعا بن سکتی ہے اور بیٹھا بیٹھ جا اس کو پکڑے شوٹ کر دیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ دعا کیا ہے مقدس موسیٰ نے کہا میں آزر ہوں آپ کے لیے بھی یہ دعا ہو سکتی ہے آپ کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہے کبھی کبھی آپ جہنی طور پر ایکسٹ ہونے کی خوشش کرتے ہیں منٹلی ڈسٹروپ ہو جاتے ہیں تو آپ گناہوں کے ذور کہہ سکتے ہیں گل سے آپ کی آواز دلی طور پر نکل چکتی ہے کہ گناہ میں حاضر ہوں میں دوسری باتوں کو سننا نہیں چاہتا میں تری آواز سننا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے نام نہ جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نک نیم سے میں واقع ہوں آپ کا ریل نیم جو ہے وہ مجھے یاد نہ ہوں شاید آپ کے پڑوسی کو یاد نہ ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے نک نیم سے آپ کا دوست وہ واقع ہوں لیکن آپ کے ریل نیم سے واقع نہیں ہے خدا کی ذات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ہر ایک ہر ایک شخص کا نام اس نے لکھا ہوں اسے پتہ ہے کہ اس شخص کا کیا نام ہوں خدا کو پرشتے نے گائیڈنگ کیا جا کے کہ اس کا نام یہ موسیٰ ہمیں یہ مرٹا ہے پڑھنے کو کہ خدا نے ڈائریکٹلی اس کا نام دیا ہے موسیٰ جب یہ آواز اس کی آئے ہوگی تو اس کی سوچ کیا ہوگی مقدس موسیٰ کی کہ جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے نظر کو آ لیا لیکن یہ میرے نام سے واقع کیسے ہے زہنی بات ہے کبھی ایک بات آج تک گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا ہے جتنے سلکالی ملادوی ہیں ان کے بارے میں ان کے نیم کلیو یہاں پر لگے ہوتے ہیں ان کے ٹیگس نیم لگے ہوتے ہیں یہ عام شہریوں پر یہ سہول ہے بلکہ آفیسر جتنے ہیں ان کا بھی نام کیا نہیں ہوتے کہ کون کون اولادوں ہمارے مینک میں کو کام کر لیکن وہ نیم ٹیگ جو ہیں فوری طور پر جو آفیسرز ہیں یا عام شہری ہیں جسے اس کا نام کیا ہے وہ فوری طور پر نیم ٹیگ پر اپنی نظر ڈالتا ہے اور اس سے پتہ چل دیتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے اور کچھ سینئر لوگ ہوتے ہیں سینئر سٹیزن وہ یہاں تو بیٹا کہتے ہیں یا پھر وہ کسی ٹائٹل یا رشتے کے ساتھ یا وہ بلا لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے جب یہ فسیلٹی دیت تو یہ اچھا لگتا ہے کسی کے نام سے اس کو بلایا جائے شاید کوئی شخص جو محکمہ میں کام کرتا ہے اس کے نیم پلیٹ شاید اوپر ندیم لکھا ہوا ہے تو آپ جب کہیں کہ بیٹا ندیم تو اسے بڑا اچھا لگے گا جیسے اپنائیت ہے خدا نے مقدس موسیٰ کو جب یہ کہا کہ اے موسیٰ تو اسے یہ فیل ہوا ہوگا میرا یہ وصوب کے ساتھ کہنا ہے ماننا ہے میرا یقین ہے کہ اسے یہ لگاؤ گا کہ خدا میرا اپنا ہے میں کسی اور خدا کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں جب مقدس موسیٰ کو یہ آواز پڑھی اے موسیٰ اسے اپنا من لگاؤ گا کہ کون ہے جو مجھے بائے نیم کون کر رہا ہے وہ نے بلا رہا ہے تو یہ مقدس موسیٰ کی آواز اس کے دل میں آئی اور اس نے کیا کہا میں آذر ہوں آپ سب آذر ہیں خدا کی حضور ہمیں آذر ہونا ہے ہمیں پریزنٹ ہونا ہے ہمیں خدا کی آواز کو اچھی طرح سے سننا ہے ہمیں آذر ہونا ہے اور مقدس موسیٰ کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں خدا تو تو نظر نہیں آرہا میں کیسے مانوں کہ تو خدا ہے اس نے کہا میں آذر ہوں یہی اتبار مقدس سیمول نے بھی کہے سیمول نبی نے بھی یہی کہے کہ میں آذر ہوں میرے جزو ہمیں خدا سے جب پیار کرنا ہے خدا کی آواز سننی ہے ہمیں آذر ہونا ہے خدا کی حضوری میں آنا ہے ایک اور بار جو یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گا خدا کی کلام میں جو ہمارے لئے برکت کا باعث بن سکتی ہے ہمارے لئے ایمان کا حصہ بن سکتی ہے میں نے پچھلے دو ماہ میں ایمان کے تعلق سے بیان کیا ایمان کی خوبیاں بیان کی ایمان کی آفادت کیسے کر سکتے ہیں ہم ایمان کو بڑا کیسے سکتے ہیں اب جو حصہ آپ کے سامنے پوشل چل رہا ہے ایمان کے ایسے بڑے عظیم لیڈروں کو پیش کر رہا ہے جس میں ہم کریکٹر صدی کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے پکتہ ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے ان میں سے میں نے جو فرسٹ جو کریکٹر سیلیکٹ کیا وہ مقدس موسیٰ کا ہے ابراہ عام کا بھی میں جم سکتا تھا لیکن مجھے لگا کہ مجھے مقدس موسیٰ کے بارے بھی بیان کرنا چاہئے ہیں مقدس موسیٰ کے گریکٹر کو میں نے آپ کے سامنے پکتہ میں نے مقدس موسیٰ کے تارت کے بارے میں بیان کیا آج میں مقدس موسیٰ کی بلاہت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اور ایک اور اہم کام جو عملی طور پر ہمیں چینل اپنی زندگی میں لینا ہے وہ یہ ہے جب آپ چھتی آئیفوں پڑھے ہوئے ہیں پانچ موسیٰ نے کہا ادھر پاس ماتار اپنے پاؤں سے جھتا اتار کیونکہ جس جگہ وہ کھڑا رہا ہے وہ مقدس زمین ہے وہ مقدس زمین ہے کیا پہلے بھی یہ جگہ پاک تھی یا مقدس تھی یا صرف جب موسیٰ وہاں پر گیا رہا ہے تو پھر پاک ہوئی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب مقدس موسیٰ وہاں پر قریب مہنچا تو لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ سے خدا یہ کہا اپنا جوٹا ہوا دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے اس آیت کے بارے میں صرف اکنا کھو جہاں پر خدا جہاں پر خدا کی نجوری ہے جہاں پر پاک روح کی جو مسا ہے انانچین ہے وہ موجود ہے ہر وہ چین ہر وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے خدا نے مقدس موسیٰ کو یہ کہایا کہ جس جگہ تو آ رہا ہے یہ جگہ میرے سباب سے خدا کے سباب سے کیونکہ میں یہاں پر حاضر ہوں میں یہاں پر موجود ہوں میری پریزنس یہاں پر ہے تو اس سباب سے کیا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے جہاں پر خدا کی عبادت ہوتی ہے اس لیے وہ جگہ پاک جاتی ہے کیونکہ خدا وہاں پر اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے ملاقات کرتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس سے یہ پتہ چلا کہ میں خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو پھر لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ نے اپنا موں چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے دڑتا تھا وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اپنے چیرے کو چھپا لیتا ہے کیا کوئی انسان خدا کی نظر سے چھپ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا سے ہم کہیں کہ ہم چھپ جائیں اور تو ہمارے چیرے کو نہ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اس نے اپنے چیرے کو اس لیے چھپایا اپنے آپ کو اس لیے چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نگاہ اس پہاڑ پر جو جھڑی جھڑی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اب اس کی نگاہ اس جھڑی پر ٹھیر نہیں سکتی تھی انسانی نظر اتنی پاک نہیں ہے کہ وہ خدا کے قدرہ صحبر کاموں کو بھی اس طور سے دیکھ سکے یہاں پر جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کب آپ کی زندگی میں خدا کی حجبی ہوتی ہے کب آپ کے دل میں خدا اپنی حضوری کو ڈالتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں آج خدا ہوں کے لیے پاک ہوں مقدس موسیٰ کا یہ خدا کے سامنے آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اسے پاک کرتا ہے جوتا اتارنے کا ارگل مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اسے کوئی کوئی بندی لگا دی تھی کہ جب بھی جنیا آنا جوتا اتار کے آنا ہے بھائی اس کے بارے میں بہت سارے کانسیپٹ ہیں میں ان کانسیپٹس کو یا ان خیالات کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا بلکہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ خدا کے حضور تنہا بیٹھ کرتے ہیں یا جب بھی آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ خدا کی حضوری آپ کو پاک کرتے ہیں خدا کے نردیک جانے سے آپ پاک کرتے ہیں خدا کے نردیک آنے سے اس کی اللہی پاک محبت آپ کے جنوں کو گرماتی ہے اِن باتوں کا آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جلدی جاری جو مقنس نسا کے لیے ٹریکشن کا باعث بنی مقنس نسا کے لیے بسکت کا باعث بنی آپ کی زنگی میں بھی کوئی ایسی جلدی جاری ضرور ہوگی جو آپ کو خدا کی طرف دیکھ کر آتی ہے سیکنڈی کہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو ترمیان بڑے اہم طریقے سے کام کرتا ہے خدا کے صدیب جب کوئی اہم کام یا کوئی قیمتی چیز چھوڑ کر خدا کی طرف آتے ہیں تو خدا اپنی بلیسلنز آپ کو دیتا ہے تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ خدا کے حضور حاضر رہا کریں خدا کے حضور جب آتے ہیں تو ذہنی طور پر ہمیں پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے آخری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خدا نے جہاں پر خدا کی حضوری ہے جہاں پر خدا حضور ہے وہاں پر خود جگہ خدا کے لئے اور آپ کے لئے وہ پاس ہو جانی ہے آئیں آپ کے سامنے رکھیں اور اس بات پر گوھر کریں چند اہم پاتوں پر ہمیں پوجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ جو ہمیں مقرس موسیٰ کی بلاہر سے سیکھا خدا نے اس بڑے عظیم کام کے لئے بلایا کہ وہ لوگوں پر چرواہا بنیں لوگوں کے لئے رہدن ماں ہو لوگوں کے لئے باعث سے بھرکت ہو کیونکہ قرآنیں اب بنی اسرائی قوم کی جو مصر کی گنامی میں تھے ان کے دکھوں کو اور ان کی تکلیفوں کو فریادوں کو سن نہیں آتا میرے دو خدا آج بھی اپنے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے ان کی تکلیفوں اور دکھوں پر نگاہ کرتا ہے چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ اور کوئی ملکیوں نہ ہو خدا نے مقرس موسیٰ سے یہ کہا جب وہ اس پخار کے پاس آ گیا اپنا جوتا اتار دیا جوتا اتارنے سے اس کے دل میں یہ بات ٹھیر گئی کہ میں ایک پاک جگہ پر موجود ہوں اور اتار کو جوتا اتار کر مکمل طور پر خدا کی حضوری میں موجود تھا خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا ہم سے جو باتیں سنیں ان باتوں میں سے یہ بات بڑی اہم تھی خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں بھوٹے کی اور ان کی فریاد جو بگاڑ نیرے معلوم کے سفر سے ہے سنیں اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں میرے جو قرآن شرم قدش مصرح سے نہیں کہا کہ وہ ہمارے دکھوں سے واقعی فیانت رانتا ہے بلکہ وہ پھولی دنیا کے دکھوں مسیحوں کی ان تکلیفوں اور مصرح سے واقعی فیانتا ہے جو آج بھی لوگوں پر جو پریشانت کا بحث ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ جمعیت میں سے کوئی بھی آج کی کلام کری ہے دعا میں جیتنی باتوں سے ہمیں برکت پائی ہے باقی لوگ ان باتوں کو یاد کریں جنرائیں اپنے دل میں لیں ان کے لئے خدا کے دوشی کو بتائیں کہ خدا آج میں نے یہ کلام میں سے سیکھا ہے اس پر میں حمل کرنے والا بن سکھوں میں خدا ان باتوں پر اور کرنے والا بن سکھوں بن سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ان باتوں پر خدا کا شکر عزید آ کریں جمعیت میں سے کوئی بھی آج کی کلام کری ہے دعا میں کریں مجھے مجھے